لوگ کہتے ہیں حیاء آنکھوں میں ہونی چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ حیاء کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں بھٹک بھی جائیں تو مصبوط کردار آنکھوں پہ کابو پا ہی لیتا ہے سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بھڑ جاتے ہیں جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے کچھ منوا لیا کچھ مان گئے یہی مصبت رویوں میں رشتے کی تازگی کو برقرار رکھتے ہیں نہ ہو وہاں صرف پشتاوہ اور تلخیاں ہوتی ہیں کوئی نراز ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے کنا معاف کر کے مان جاتا ہے گریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہر سجا لینا خسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے مد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں اس کے الفاظ میں ہوتی ہے اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے بعض اوقات لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتی ہیں اور دیکھنے والا کہتا ہے پاگل بھلا اتنی چھوٹی سی بات پر کون روتا ہے چھوٹا بھن کے روحو تو بڑی رحمتیں ملیں گی کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گوت سے نکال دیتی ہے ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی متاج ہوتی ہے مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی گریبی سے وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتی توجہ دیتا ہے نیک ہم سفر تو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتا ہے ایک مضبوط ایمان کا شخص نہ صرف آپ کی زنگی سمار سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سمار سکتا ہے کسی بے قدر شخص تکی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زنگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتی ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے چیخو پوکار انسان کے وکار میں کمی کا باعث بھنتی ہے لوگوں کو اپنی خموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہستہ کس بات پر ہے لوگ اپنی بور یا دور کرنے کے لیے اگر آپ سے رشتہ رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی نہ کرنا عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتی ہیں وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی بھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک کنفرما دے گا نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتی ہو ملتا ہے